اسلام علیکم جیسا کہ آپ مجھے پہلے بھی جانتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسٹرائید کریں اور شیئر کریں کمنٹ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو تب بھی بتا دیں کہ کس موضوع ہے ہم ویڈیو بنائیں آپ کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ جیسے آپ ویڈیو کہیں گے ایسی ہماری ویڈیو آئیں گی تو آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور بوٹان کے تعلقات کے بارے میں بوٹان ایک پہاڑی ملک ہے اس کا در حکومت ٹھینپو ہے بوٹان میں جنگلات میں عبادی ہے یہاں زیادہ تر عبادی وادیوں میں رہتی ہے ان کا اہم پیشہ بیڈ بکڑیاں پالنا ہے وہاں کے لوگ بیڈ بکڑیاں پال کر اپنا گزارہ کرتے ہیں اور اکثریت زیادہ تر لوگ وہاں کے زیادہ تر رہنے والے لوگ وہاں کے بشندے لکڑی کاٹ کر جنگلہ سے لکڑی کاٹ کر شہر میں فروز کر کے اپنی روزی کا کماتے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے کمانے کا سباب بناتے ہیں وہ اس کی قومی زبان اس کی سرکاری زبان زونگا ہے یہ بہت ایک ایمپورٹن سوال ہے اس کی بوٹان کی قومی زبان کون سی ہے یہ اکثر سوال امتحاننات میں پوچھا جاتا ہے تو اس کی سرکاری زبان ہے زونگا تو آگے بعد کہتے ہیں دوہزاد دس میں دوہزاد دس میں گوٹان کے در حکومت ٹھیمپو میں ایک سولوائی جلاس میں رکھتا دھوا اسی جلاس میں پاکستان کے وزیراعظم نے پاکستان کے پاکستان کے بارے کے کانفرنس کے بارے میں پاکستان نے کانفرنس کے بارے میں باتچیت کی اور دونوں ممالکوں میں دیشت گردی اور دیشت گردی بگرہ کے مسائل کو نمٹنے کے لیے کوششیہ کی گئی اور دونوں ممالکوں میں ایک دوسرے کا برپوت ساتھ دینے کا وعدہ کیا دوہزار یارہ میں بوٹان کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کے وزیراعظم سے ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے سیحت اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوششیہ کی سارک کے دزائرے کے لحاظ سے پاکستان کے بوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہیں پاکستان اور بوٹان کے درمیان مختلف اور سکاپسی رشتے آپس میں ملتلک ہیں پاکستان اور بوٹان وہ تی دونے اچھے ممالک ہیں بوٹان نے ہر حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے جتنی بھی مشکلات پیش آئی پاکستان کو تو بوٹان نے برپور ساتھ دیا اور جو بوٹان کو مشکلات آئی تو پاکستان نے بھی ان کا برپور ساتھ دیا چلو ہم اپنی ویڈیو کا اختیام کرتے ہیں ہم ایک کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ ہم کس موضوع پر ویڈیو بنائیں اگر آپ کوئی اچھی نہیں لگتی ہے اگر اچھی لگتی نہیں ہے تو تب بھی میں اس برو کہہ کے بتا دینا انشاءاللہ جزا کرنا موسیقی